مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ پانچ شوال 1449 حجری بمطابق 6 مئی 2022 عصوی بعنوان کلمہ طیبہ کی عظمت خطیب قضیلت الشیخ احمد بن طالب بن حمید حشدہ اللہ ترجمہ بآواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن بے شک تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے بخش اسطلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحبہ اکرام پر اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو جرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلائی اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشداری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ کو ماف کر دے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی حمد و صلات کے بعد بے شک سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اے مومنوں تمہارے لئے ایک بہترین کامل ترین اور نہایت واضح مثال بیان کی گئی ہے اور وہ مثال ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی یہ کلمہ اپنے معانی مفہوم موضوع اور اس ذات کے اعتبار سے جس کے بارے وہ خبر دے رہا ہے عمدہ اور پاکیزہ ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات جو اکیلا ہے تنہا ہے بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے نہ کوئی اس کا برابر اور ہمسر ہے جو ہر عیب سے پاک ہے حقیقی بادشاہ ہے تقدس و عدمت والا ہے جس کے سارے نام خوبی اور حسن والے ہیں اور جس کی مثال سب سے عالی اور برتر ہے یہ کلمہ خود بھی پاکیزہ ہے اور جس دل میں اس کا اعتقاد ہو اس کو بھی شرک کفر نفاق اور بری اخلاق سے پاک کر دیتا ہے نہ کوئی اس سے بہتر اور پاکیزہ کلمہ ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ طاقتور اور زبردست ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ کامل اور افضل ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ مقدس اور معظم ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی برشست مانگا کریں پس نہ اس کلمہ کے معنی کی تہ تک پہنچا جا سکتا ہے اور نہ اس کے علوم کا احاطہ کیا جا سکتا ہے پس یہ پاکیزہ بلند و بالا اور ہمیشہ باقی رہنے والا کلمہ ہے ایک کلمہ یہ تقویٰ و اخلاص ہے اس سے زیادہ افضل اور عالی کلمہ کوئی نہیں ہے ایک کلمہ اللہ کی یہاں بڑی شان و مرتبت والا ہے جو شخص یہ کلمہ صدق دل سے کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص صدق دل سے نہیں کہتا ہے اس کی بھی جان و مال دونے اس دنیا میں محفوظ ہو جاتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جس کی عدمت و رفت کا مقابلہ آسمان و زمین بھی نہیں کر سکتے اللہ نے اس کی مثال اس خجور کے درخ سے دی ہے جس کی جڑے زمین کے اندر مضبوط ہو اور اس کی شاخیں اوپر کے جانب فیلی ہو چنانچہ لا الہ الا اللہ ہر مومن کے دل میں پوست ہوتا ہے اور اس کی شاخیں اچھے کلمات اور نیک عمال ہیں جو آسمان کی طرف روا دوا ہوتے ہیں جن سے خجور کا درخ جو ہمیشہ نفع آور ہوتا ہے اس کی خیر اور ثمرہ جاری اور ساری رہتے ہیں خجور چاہے ڈوکے کی شکل میں ہو رتب کی شکل میں ہو یا خوشک ہو ہر صورت میں وہ مفید اور نفع بخش ہوتی ہے اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی خیر لا متناہی اور اس کے فوائد لا زوال ہوتے ہیں اس کی عنایتیں دن و رات اور صبح و شام جاری رہتی ہیں اور اچھے کلمات اور نیک عمال رب العالمین کے پاس اٹھائے جاتے ہیں اور جیسا کہ درخت پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح دل آسمانی وحی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور جس طرح درخت کے نشونما اور مضبوطی کے لیے مسلسل نگہ داشت اور گھاس پوس اور کیڑے مکوڑے جیسی نقصاندے چیزوں سے اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دل کو شہوتوں کی لذت اور شبہات کی بیماری سے بچانے کے لیے مسلسل نگہ داشت کی ضرورت ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے تم ان لوگوں کے مانند ہو جو تم سے پہلے تھے وہ لوگ تم سے زیادہ قویہ اور زیادہ مالو اولاد والے تھے انہوں نے اپنے حصے کی دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے اور تم نے بھی قرآن اسلام اور نبی پر نکتہ چینی کی جیسا کہ انہوں نے کی تھی ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئی اور وہی لوگ خائب و خاسر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کے تجدید کرتے رہو اور آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کے تجدید کیسے کریں تو آپ نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے وہ اس عمدہ درخت کے معنی ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور جس کی شاخ آسمان میں ہو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکی معنی نصیحتوں کو مفید بنائے میں یہی سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ایسی تعریف جو بہت آلہ اور برکت والی ہے جیسا کہ ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے اور درود و سلام نازل ہو سب سے بہتر مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اور خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس کے نیک اعمال اور اقوال زیادہ ہو اور وہ مسلسل میں لگا رہے اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرتا رہے بس اس کی اچھی باتیں اللہ تک پہنستی ہے اور جو نیک اعمال وہ دن و رات علانیہ اور خاموشی سے انجام دیتا ہے وہ رب کے پاس اٹھائے جاتے ہیں اور انہی کے ذریعے فرشتوں کے درمیان اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی تعریف کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے چنانچہ وہ رحمان کی خوشنودی سے صرف راز ہوتا ہے اور اس کی بہترین باتیں اور نیک اعمال نیکوں کاروں کے ریشنر میں درج کے جاتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا نام عمال علیین میں ہوگا اور آپ کو کیا معلوم ہے علیین کیا ہے ایک لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے پاس مقرب فرشتے رہتے ہیں اور اس شخص کے لئے ناکامی اور نامرادی ہے جس کا شدر ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کے فل بھی کم ہوتے ہیں چنانچہ اس کے پاس عمدہ کلام اور نیک اعمال نا کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ اس نے آخرت پر دنیاویں زندگی کو ترجیح دیں اور اپنا عزم و حوصلہ دنیا کے چند ٹکروں کو جمع کرنے میں لگا دیا اور اپنی اقل اور ذہنی توانائیاں مال کو بڑھانے میں کھپا دی ارشاد باری تعالیٰ ہے ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ ایسے بخیل ہو کہ یتیم کی خاطرداری نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترگیب دیتے ہو اور مال کے ایسے حریص ہو کہ میراس کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے سب باندے ہوں گے اور اس دن جہنم سامنے لائے جائے گی اس دن آدمی نصیت حاصل کرے گا اور تب نصیت اسے کیا فائدہ پہنچائے گی وہ کہے گا کہ اے کاش میں اپنی زندگی کے لئے نیک عامال پہلے بھیز دیا ہوتا یعنی اے کاش میں دائمی اور عبدی اخروی زندگی کے لئے نیک عامال کرتا جس طرح زائل اور فانی دنیا کے لئے خوب محنت کی لہذا اے دانا انسان اقل و ہوش کے نا کھن لو تیاری کرو اور توشہ آخرت اپنے ساتھ جمع کر لو ارشاد باری تعالی ہے اور سادے راہ لیا کرو بے شک بہتر سادے راہ پر ہزگاری ہے اور اے اقل والو مجھ سے ڈرتے رہو پھر جان لے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ تعالی اور فرشت نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج و اولاد پر درود و سلام نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی اعلیٰ اولاد پر درود و سلام نازل فرمایا اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج و اولاد پر برکتیں نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی اعلیٰ اولاد پر برکتیں نازل فرمائی یقیناً تو قابل تعریف ہے اے اللہ تو چارو خلفائر عاشدین ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہ اور بقیہ تمام علوہ اصحاب سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم اور احسان سے تو ہم سے بھی راضی ہو جا اے رب العالمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اور شرک اور مشرقین کو دلیل و رسوا کر یا اللہ تو دین و ملت کے دشمنوں سے نپٹ لے یا اللہ تو اس ملک کو امن امان کا اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اسی طرح تمام مسلم مالک کو تو امن امان کا گہوارہ بنا دے یا اللہ تو ہماری امام اور حاکم کو خیر کے کاموں کی توفیق دے اور یا اللہ تو ہماری حکمرانوں کی اصلاح فرما اور مسلمانوں پر ایسے لوگوں کو حکمران بنا جو تجھ سے ڈرنے والا تقوی شیار اور تیرے رضا کا خاصدگار ہو اور یا اللہ تو ہماری حکمرانوں کو بہترین مشکل کار عطا فرما جو انہیں خیر کی طرف رہنمائے کرے اور خیر میں ان کی مدد کرے یا اللہ تُو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے مارے چھوٹے بڑے خاموشی اور علانی کرنے والے گناہ اور تمام گناہوں کو یا اللہ تُو معاف فرما دے یا اللہ تُو ہمیں ایسے کام ہم پر نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں یا اللہ تُو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے آگ سے ہمیں نجات دے یا اللہ ہمارے دلوں کو تُو کجی نہ دے بے شک اللہ رب العالمین عدل و احسان اور قرابرداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بہائی برائی اور سرکرشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تم اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر شک گزارے کرو وہ تمہیں مسیح تتا فرمائے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو